سبسکرائب کیجئے یہ ہندی اردو شینل کو اور پریس کیجئے اس بیل آئیکن کو ہمارے ٹیک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے یہ ہی بتانے آلا تو جیسے کہ دوستو میں ایٹل کی جو سیم ہے وہ یوز کر رہا ہوں تو فائنلی اس کا جو سلوشن ہے مجھے مل گیا ہے اس لیے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ ہنڈرڈ پرٹسنٹ یہ نہیں کہوں گا کہ دوستو آپ کے لیے بھی یہ میتھڑ ور کرے گا نائنٹی پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کے لیے بھی یہ میتھڑ ور کرے گا تو آپ کیا کرنا ہے سیمپل سے آپ کی فون شیڈنگس میں جانا ہے جانے کے بعد نیٹ ورک انٹرنیٹ میں جانا ہے اور یا پھر آپ کو ایک موبائل نیٹ ورک اوپشن مل جائے گا تھوڑا اوپشن چینج رہے دیں دوستو ہر ایک ڈیوائز میں ہر ایک سمارٹ فون میں تو جسٹ آپ اس کو کیرفولی فائنڈ آٹ کیجئے تو اس کے بعد نیٹ ورک انٹرنیٹ میں آپ کو جانا ہے موبائل نیٹ ورک میں جیسے کے فار ایکزامپل میں ایٹل کا جو انٹرنیٹ ہے وہ یوز کر رہا ہوں اس کے بعد آپ کو ایٹل کی سیم آپ کو سیلٹ کرنا ہے اور اڈوانس میں جانا ہے اڈوانس میں جانے کے بعد دوستو کچھ سیمپل سے یہاں پہ اس کے سیٹنگس ہیں preferred network type یہاں پہ آپ کو 2G 3G اور 4G یہ والا option آپ کو select کرنا ہے اور اگر آپ کے پاس 4G LTE mode کا option available ہے آپ اس کو enable کیجئے اس کے بعد دوستو automatically select network اس کو بھی آپ کو enable کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو جانا ہے access point میں اور اس کے بعد آپ کو جانا ہے آپ کے جو بھی ایٹل کا internet جیسے کے use کراؤں اس کو آپ کو open کرنا ہے open کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو کچھ important settings ہے وہ کیرفولی set کرنا ہے تو میں آپ کو دو settings یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا اگر ایک setting work نہیں کر رہی ہے تو آپ next settings بھی try کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ کیا set کرنا ہے mcc میں 404 یہ والا جو number ہے آپ کو set کرنا ہے اور mnc میں یہ والا آپ کو number enter کرنا ہے 45 اسی طریقے سے دوستو آپ کو authentication type میں یہ by default not set ہے تو صحیح ہے تو آپ کو جو ہے دوستو not setting یہاں پہ آپ کو set کرنا ہے اس کے بعد دوستو apn type میں آپ کو یہ والا text enter کرنا ہے default,supl آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد دوستو apn protocol میں آپ کو ipv4 یہ والا option آپ کو set کرنا ہے سیم اسی طریقے سے apn roaming protocol میں سیم option آپ کو select کرنا ہے اور bearer type میں جو ہے دوستو unspecified یہ والا option آپ کو set کرنا ہے یہ تو ہو گئے دوستو first settings یہ ساری settings آپ کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کا devising مرتبہ restart کرنا ہے restart کرنے کے بعد چیک کیجئے ابھی آپ کا problem solve ہوا یا نہیں ان کے اس سے اگر آپ کا problem solve نہیں ہو رہا تو آپ اور ایک setting try کر سکتے ہیں تو آپ کو جانا ہے mcc میں جو آپ نے 404 کیا تھا آپ اس کو کیا کرنا ہے 405 کرنا ہے اسی طریقے سے mnc میں آپ کو 45 آپ نے جو set کیا تھا یہاں پہ آپ کو 865 یہ والا number آپ کو enter کرنا ہے اسی طریقے سے اور apn type میں جو ہے دوستو آپ کو default,supl اس کے بعد پھر سے comma اور ایک extra text یہاں پہ آپ کو add کرنا ہے xcap اس طریقے سے آپ کو add کرنا ہے اور ok پہ click کرنا ہے اس کے بعد دوستو apn protocol میں آپ کو select کرنا ہے ipv4 slash ipv6 یہ والا option آپ کو select کرنا ہے اس طریقے سے اور same option یہاں پہ آپ کو select کرنا ہے ابھی میں changes نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میرا problem solve ہو گیا ہے تو اگر آپ کا problem solve نہیں ہو رہا ہے first setting سے تو آپ جو ہے next settings کو follow کر سکتے ہیں BRR میں آپ کو جانا ہے اور lt option آپ کو select کرنا ہے اور ok پہ click کرنا ہے اس کے بعد same thing آپ کو کیا کرنا ہے دوستو آپ کا devising مرتباری start کرنا ہے restart کرنے کے بعد چیک ہیجے ابھی آپ کا problem solve ہوا یا نہیں اس سے اگر آپ کا problem solve نہیں ہو رہا تو پھر سے آپ کو phone settings میں جانا ہے network and internet میں جانا ہے mobile network میں جانا ہے جو sim سے آپ internet use کر دیں وہاں پہ آپ کو جانا ہے نیچے scroll کیجئے پھر سے access points میں جائیے جو دونوں settings اگر آپ کا problem solve نہیں ہو رہا ہے تو top right side میں 3 dots دیکھ سکتے ہیں اس پر click کیجئے reset to default پہ click کیجئے جو آپ کی جو default settings جو رہتی ہے دوستو پھر سے وہ آپ اپنے آپ set ہو جائے گی آپ کے APN section میں اس کے بعد چیک کیجئے اب آپ کا problem solve ہوا یا نہیں ان کے اس سے بھی اگر آپ کا problem solve نہیں ہو رہا ہے تو اور ایک مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں phone settings میں ہی جانا ہے آپ کو آپ کو جانا ہے system میں اور advance میں اور آپ کو جانا ہے restart option میں network کی جو settings رہتی ہیں دوستو وہ آپ کو reset کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں reset wifi mobile and bluetooth جو بھی آپ کے network کی جو settings رہتی ہیں وہ reset ہو جائے گی reset ہونے کے بعد 99% جو ہے دوستو ابھی آپ کا problem solve ہو جائے گا ان کے اس سے بھی اگر آپ کا problem solve نہیں ہو رہا تو آپ آپ کے جو mobile کا customer care رہتا دوستو آپ اس کو call کر کے آپ کی جو settings ہے پھر سے صحیح سے set کر سکتے ہیں تو یہ کچھ easy اور کچھ simple method سے دوستو میرا تو problem solve ہو گیا ہے اس setting سے try کیجئے ہو سکتا ہے آپ کا problem solve ہو جائے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آگئے ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے comment میں بتائیے دوستو آپ کو کونسا option کونسا method work کر رہا ہے تو ویڈیو کے ریلیٹر جو بی ڈوٹ سے اپنے ڈوٹ سو کمنٹ سیکشن میں دیکلئے کر سکتے ہیں thank you